بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم وبرس امید ہوئے گے آپ کے انا پر سب چکتاک ہوئیں گے سب خیر خیرست ہوئیں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اپنے افضل آمان میں رکھے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں باجرے کا چکناؤ اور یہ چکناؤ بنا رہے ہیں پچاس کبوتروں کے لیے اور اس میں کیا کیا چیزیں لیں گے وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ چکناؤ جو بنا رہے ہیں یہ بہت ہی وی آئی پی چکناؤ ہے تو ماشاء اللہ سے یہ جو چکناؤ ہے بہت ہی آگے پلا کر کے کبوتر کشتی کرے گا تو ٹھیک ہے ویورس تو چلتے ہیں اسے میں کیا کیا چیز لے رہا ہوں ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو پہلے بھی میں نے یہ باجرے کا چکناؤ بنایا ہوئے تو آپ لوگ کو پتا ہوئے گا یہ باجرے کا چکناؤ میں نے کیسے بنایا ہوئے اگر جس بھائی کو نہیں پتا ہے تو وہ پچھلے ویڈیوز پہ جا کے دیکھ لیں ان کو اس باجرے کا چکناؤ بدانے کا پورا طریقہ مل جائے گا ٹھیک ہے ویورس تو میں نے لیا ہے ایک پاؤ باجرہ ٹھیک ہے تو اور یہ ہے میرے پاس دودھ ٹھیک ہے تو یہ دودھ ہم لے رہے ہیں میں نے تو لیا ہے پچاس روپے کا دودھ ٹھیک ہے تو یہ تقریباً ایک پاؤ سے اوپر یہ ہے ایک پاؤ میرا باجرہ ہے اور ایک پاؤ سے اوپر یہ تقریباً دودھ ہے ٹھیک ہے ویورس تو ہم نے دودھ بھی ایڈ کر دیا چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تو پھر ابھی اگلی چیز ہم کیا لے رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ویورس یہ دیکھ سک رہے ہیں میں نے لیو یہ پیپل اور یہ پیپل لیو یہ میں نے چھوٹی والی یہ دیکھ رہے ہیں ویورس یہ چھوٹی پیپل لیو یہ اور جو میں مثالہ تیار کر رہا ہوں تو وہ پہلے میں ایک پلیٹ میں ایڈ کروں گا اس کے بعد میں ہمیں کتنا چاہیے ہم اتنا لیں گے اور جو جو چیزیں لیتا جا رہا ہوں وہ آپ کے ساتھ پوری شیئر کرتا جاؤں گا کوئی چھپانے والی چیز نہیں ہے ساری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کی جو ہے ویڈیو بنا کے آپ لوگ کو کبوتروں کو بھی دکھائیں گے جب یہ چکناؤں آپ لوگ دکھائیں گے لگا رہے ہوں گے ہم اپنے کبوتروں میں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے پھر اگلے دن اس چکناؤں کا ریزلٹ بھی آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے ویورس تو سب سے پہلے ہم لے رہے ہیں پیپل تو یہ دیکھ رہے ہیں چھوٹی پیپل ہے ٹھیک ہے چھوٹی پیپل اور بہت لوگ کہتے ہیں یہ پیپل کیا کام کرتی ہے یہ پیپل بہت چیز میں کام کرتی ہے ایک اگر ہم اس سے زیادہ کھیلیں گے تو کبوتر بل مارے گا اگر ہم اسے کم مقدار میں کھیلیں گے تو کبوتر بل نہیں مارے گا کبوتر تیز جائے گا آگے جیسے ہی کشتی پڑے گی واپس ہی تیزی سپیڈ سے ہی گھر پہ آئے گا ٹھیک ہے ویورس تو یہ چکناؤں میں تیز میں پن بھی ہوئے گا اور لڑائی پن بھی ہوئے گی دونوں چیزیں ہوئیں گی ٹھیک ہے اتنی سی پیپل لیئے آپ کے ساتھ شیئر کرے ہیں چھوٹی سی پیپل تو اس کا ہم نے پورا پورڈر بنا لینا ہے پورا پورڈر بنا کے دیکھیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو میں نے لیا ہے تیبلی مولی لی ہے دیکھیں لوہے والی اس کے اندر ہی میں پیشن ہوگا یہ پورا پورڈر اس کا پورڈر تیار کرتے ہیں پھر آپ کو اگلیس ٹیپ شیئر کرتے ہیں تو ویورس دیکھیں یہ پیپل کا پورڈر جو ہے ہم نے نکال لیا تو اسے ہم اس پلیٹ میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا سا پورڈر ہے چھوٹی سی پیپل کا ٹھیکے ویورس تو اسے ہم نے سائیڈ میں رکھ دیا اب اگلی چیزیں ہوا آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ لے رہے ہیں مولی ٹھی ٹھیکے اس مولی ٹھی کا پورا پورڈر بنانا ہے ٹھیکے اس میں دہری میں ڈال کے اس کا پورڈر بلاتے ہیں اور اسے ہم چھاننا پڑے گا اس کو چھان کے ہی نکالنا ہے سکینر سے پورڈر ٹھیکے ویورس تو اس کا پورڈر کتنا ایڈ کرنا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے اس کا پورڈر بنانا لوں اس کے بعد اگلا سٹیپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو ویورس ہم میں اس میں سے جتنا ہمیں پورڈر کی ضرورت ہوئے گیا ہم اتنا ہی پورڈر نکال لیں گے اس میں سے باقی ہم ہٹا دیں گے ٹھیک ہے باقی جو ہے وہ ہم پھیچ دیں گے باقی جو ہے ہم اٹھا دیں گے ٹھیک ہے بیورس تو ابھی میں اس کو کوٹ رہا ہوں اس میں سے جتنا ہمیں ضرورت ہے میں اتنا پورڈر نکال لوں گا اس کے بعد آپ کو دکھاتا بھی ہوں کتنا میں نے چھان کے نکالا ہے اس میں سے تو ویورس اب ابھی اسے چھان رہے ہیں یہ میں نے چھنی لے لی ہے ٹھیک ہے بیورس تو اس کی مدد سے ہم اسے پورا چھان لیں گے ٹھیک ہے جو جتنا پورڈر اس میں سے نکلنا ہوئے گا وہ نکل آئے گا باقی جو ہے ہم اٹھا دیں گے ٹھیک ہے بیورس تو ہم اسے دو دفعہ چھانیں گے ایک دفعہ میں نہیں چھنے گا ٹھیک ہے بیورس تو اس میں سے ابھی جو نکلا ہے یہ ہم اٹھا دیں گے اس کو سائیڈ میں کر دیں گے ٹھیک ہے بیورس تو یہ کچھرا ہم یہ سائیڈ میں کر دیں گے جو ہے باقی جو نکل آیا ہے ہم اسے دوبارہ چھان لیں گے تو وہ ہی پورڈر جو ہے ہم اس کے ساتھ شامل کر دیں گے ٹھیک ہے ویورس تو یہ پلٹ میں ہم شامل کر دیں گے ٹھیک ہے ویورس تو بلکل باریک ہو جائے گا چھانا ہوا جو ہے ہمیں وہی چاہیے جو چھانا ہوا ہو ٹھیک ہے ویورس تو یہ دیکھیں یہ ہم نے دوبارہ چھان لیا جو یہ کچھنا تھا وہ ہم نے ہٹا دیا ٹھیک ہے ویورس تو اب ہم اگلے سٹیپ پہ چلتے ہیں جو اس پہ لگاوا ہے یہ بھی ہم ہٹا لیں گے پورا نکال لیں گے ٹھیک ہے ویورس یہ پیپل اور یہ جو ہے مولیٹھی اس دونوں کا پوٹر نکال لیا ہم نے ٹھیک ہے ویورس تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ مکس بھی ہو جائے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں جتنا ہمیں ضرورت ہے ہم اتنا لے لیں گے ٹھیک ہے ویورس تو اگلے سٹیپ ہے ویورس یہ ہم لے رہے ہیں اکر کرا اور جتنی اکر کرا کی ڈنڈی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پورا ہی پورڈر ہمیں چاہیے ٹھیک ہے ویورس یہ جو ہے یہ پورا ہی لے لیں گے ایک ہی چکناوں میں ایک ہی چکناوں میں ہم پورا ہی لے لیں گے جو جو سمان میں لے رہا ہوں کچھ چیزیں ہیں جو وہ ہم پورا نہیں لیں گے وہ صرف اتنا ہی لیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہے ٹھیک ہے تو یہ اکر کرا کی پوری ڈنڈی ہم پورڈر بنا لیں گے اور ایک نمبر اکر کرا لینا ہے دو نمبر نہیں لینا ٹھیک ہے ویورس ایک نمبر اکر کرا ہوئے گا تو کبوتر بہت ہی اچھا کام کرے گا ورنہ تو کام ہی نہیں کرے گا پھر آپ بولو کہ کبوتر کام ہی نہیں کر رہے اور ساتھ کے ساتھ کبوتر کو جان بھی دینی ہے ٹھیک ہے ویورس تو یہ دیکھیں مرشاللہ سے اکر کرا کا پورڈر بھی تیار ہو رہا ہے تیار ہو جائے پھر اگلے شٹیپ آپ کو شیئر کرتے ہیں تو ویورس جو ایک نمبر اکر کرا ہوئے گا تو اس کا پورڈر ہلکا آپ کو پیلا پیلا دکھے گا ٹھیک ہے ویورس جو اگر دو نمبر ہوئے گا تو اس کا پورڈر جو ہے بلکل بلیک ہو جائے گا ٹھیک ہے ویورس تو یہ اکر کرے گا پورڈر بھی ہمارا تیار ہو گیا ہم نے اس میں شامل کر دیا ٹھیک ہے ویورس تو اگرہ سٹیپ ہے یہ لے رہے ہیں بھیڑا ٹھیک ہے اس کو ہم ایک چوٹ ماریں گے اس کے اندر جو گکٹ ہوتی ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں میں ٹھیک ہے ویورس تو اس کو توڑ کے اس کا بھی یہ اوپر والا حصہ جو ہے وہ ہم نے لینا ہے باقی نہیں لینا ٹھیک ہے ویورس یہ دیکھیں اتنا سا ٹکڑا جو ہے یہ ہم نے سائیڈ میں کر دیا اس میں جو باقی لگا ہوا ہے وہ ہٹا دیا ٹھیک ہے ویورس جتنا ہمیں ضرورت ہے ہم اتنا ہی لے رہے ہیں تھوڑا سا اور ہٹا دیتے ہیں یہ بھی ہٹا دیا ٹھیک ہے ویورس تو یہ دیکھیں اندر جتنا پڑا ہوا ہے سمجھ لیں ایک سائیڈ کا حصہ ہی ہم نے لیا ہے اس کا ایک سائیڈ کا حصہ ٹھیک ہے ویورس تو یہ اس کا پورڈر ہم تیار کر لیتے ہیں اس کا پورڈر بھی تیار کر کے اور اسی میں ہی سامل کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے اس کو چھان کے تو ویورس دیکھیں ہم نے بھیڑا جو ہے چھانا کوٹ لیا ہے تو ابھی اس کو چھان رہے جتنا ہمیں ضرورت ہوئے گی اتنا ہی ہم لیں گے باقی ہٹا دیں گے سارا ابھی تک اس میں سے مشالہ بلکل ہی نہیں نکلا ہے ٹھیک ہے ویورس تو ہم اسے دوبارہ سے ہی کوٹیں گے ٹھیک ہے ویورس جتنا ہمیں ضرورت ہوئے گی اتنا ہی ہم لیں گے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے اس کا بھیڑے کا ایسے گھما گھما کے آپ کیوں ہے گھما گھما کے ہلا ہلا کے آپ نے اس کو پوٹ لینا ہے پورا ٹھیک ہے ویورس تو یہ دوبارہ سے ہم چھانتے ہیں اور اس میں جتنا مال نکلے گا مسالہ اتنا ہی ہم لیں گے تو اس کے اندر ہے پڑا ویورس تو یہ دیکھیں یہ جتنا نکل آیا ہمیں اتنا ہی چاہیے تھا زیادہ نہیں چاہیے جو باقی جو ہے وہ مٹا دیا ٹھیک ہے ویورس تو یہ دیکھیں اتنا ہی پورڈر ہمیں چاہیے تھا جتنا ہم نے لے لیا یہ بھی ہم نے اس کے اندر ہی شامل کر دیا ٹھیک ہے ویورس تو اگر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اب بھی ہم لے رہے ہیں دکنی مرچی دکنی مرچی ہم کتنی لے رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو دکنی مرچی جو ہے وہ اچھی والی لینی ہے آپ نے دس دانیں لے ہیں میں نے دکنی مرچی کے ٹھیک ہے ویورس دس دانیں دکنی مرچی کے لیے ہیں تو اس کا بھی ہم نے پورڈر بنا لینا ہے پورڈر بنا کے آپ کو نکھا کے دکھاتے ہیں تو ویورس ڈکنی مرچی کا پورڈر بھی آ گیا ہے وہ بھی ہم نے اس میں ہی شامل کر دیا ٹھیک ہے ویورس تو اب اگرہ سٹیپ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو ویورس آٹھ ایک بیدام لینے ہیں اور دیکھ رہے ہیں بیدام کون سے والے ہیں میرے پاس چکے ویورس تو اتنا لمبا بیدام ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو آٹھ ایک بیدام جال کے آپ نے اس کا پوڈر بنا لینا ہے چکے ویورس تو اچھی طرح سے اس کا پوڈر بنا کے تو آپ نے اسی میں ہی شامل کرنا ہے سارا سمان تو آپ کو بتاتے جائیں گے آپ وہی وہی کرتے جانا تو ماشاءاللہ سے چکنو جو ہے وہ بہت ہی وی آئی پی بننے والا ہے تو آپ جیسے ہی اڑائیں گے کبوتر آپ کو دیکھنا کبوتر کتنا وی آئی پی کام کرے گا تو میں جو ہے مثالیں کے ساتھ تھوڑی طاقت بھی دے رہا ہوں کبوتروں میں ٹھیک ہے میرے کبوتر جو ہے وہ تھوڑا طاقت میں نہیں ہے تو میں ان کو تھوڑی جان بھی ڈال رہا ہوں مثالہ جو بنایا یہ بھی اور اس کے ساتھ تھوڑی طاقت ٹھیک ہے دونوں چیزیں ہی میں شامل کر رہا ہوں ٹھیک ہے ویورس تو اس کا بیدام کا پورا پوڈر بنا لیں اس کے بعد آپ کو اگلیہ سٹیپ شیئر کرتے ہیں تو ویورس بیدام جو ہے ہمارا ہو گیا تو یہ بیدام جو ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے اس کے اندر پورڈر پورا باجرے کے اندر ٹھیک ہے ویورس تو یہ پورڈر جو ہے پورا ہم نے بیدام کا اس کے اندر شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے ویورس یہ پورا پورڈر جو ہے بیدام کا وہ ہم نے اس میں ہی شامل کر دینا ہے اس کو پورا طرح سے مش کر دینا اچھی طرح سے ٹھیک ہے ویورز تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اس کو مکس کر دیا اچھی طرح سے تو اگلا سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ویورز ہم نے لیا ہے دس ایک کشمش ٹھیک ہے ویورز تو یہ کشمش دیکھ رہے ہیں ویورز کالی والی ہے ٹھیک ہے تو دس ایک دانے لیے کشمش کی کشمش میں اس کے لئے ایٹ کر رہا ہوں کہ میرے کبوتر چپک نہیں رہے تو میں اس کی وجہ سے یہ کشمش ایٹ کر رہا ہوں کبوتر جو ہے وہ چپک جائے ٹھیک ہے ویورس تو یہ کشمش کو ہم نے پورا چٹنی بنا لینی ہے اس کی اچھی طرح سے ٹھیک ہے ویورس تو اس کی چٹنی بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں تو اس کی چٹنی کیسے بنے گی تو ویورس یہ کشمش جو ہے میرے کو بندے نے غلط دے دی یہ کشمش صحیح والی نہیں دی کیونکہ یہ منقیے والی کشمش ہے تو اس کے بیچ میں جو ہے بیج ہے میں نے یہ دیکھا نہیں یہ جو کشمش آتی ہے اس کے بیج میں بیچ میں جو ہے وہ بیج نہیں ہوتے یہ منقیے والی کشمش ہے یہ ہم نے نہیں لینی یہ ہم نے کینسل کر دینی ہے ٹھیک ہے ویورس آپ بھی مت لینا ٹھیک ہے اس کو ہٹا دینا اگر آپ کے پاس کشمش ہوئے گی دوسری والی تو آپ والی لینا و aman تو نہیں لینا ٹھیک ہے تو یہ کشمش ہم اٹھا کریں گے ٹھیک ہے ویورس تو یہ صحیح نہیں ہے کشمش ہم یہ ڈالیں گے تو کبوتر یہ نہیں ہوگی ہے خراب ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ کچھرے میں ہی ڈال رہا ہوں، پھٹیوں میں نہیں رکھ رہا ہے کچھرے میں ہی ڈال رہا ہوں، رکھ نہیں رہا اس کو کہ یہ ہمیں کشمش دوسری والی مل گئی ہے جو ہم نے کچھا ہی تھی وہ نہیں دی اس نے دوسری کشمش دے دیا تو میں نے تھوڑا سا دودھ بچایا تھا اسی کے اندر میں نے مرکس اسے چلے میں پکاتے ہیں اس باجرے کو اور کشمش جو ہے وہ ہم نے نکال دی ہم نے نہیں کشمش نہیں ایڈ کرنی اس کو پکا کے آئیں گے اس کے بعد میں جو ہے ہم یہ مسالہ اوپر سے ہم ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ویورس یہ مسالہ پھر ہم اوپر سے ڈالیں گے جب ہمارا باجرہ بن جائے گا تو ویورس ہم نے باجرہ پکا لیا ہے تو ابھی ہم لے رہے ہیں دیسی گھی تو دیسی گھی کتنا ایڈ کر رہے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے ویورس تو آپ نے لینا ہے ایک کھانے والے بڑا چمش آپ کھانے والا ایک لے لیں دیکھیں یہ ایک بھرا اور پورا آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں ٹھیک ہے ویورس تھوڑا اور لے لینا دیکھیں ٹھیک ہے ویورس تو میں نے جتنا چاہیے تھا میں نے اتنا لے لیا ایک اور آدھا چمچ لے لیا کھانے والے ایک کھانے والا بڑا چمچ اور ایک آدھا ایک چھوٹا والا لے لیا ایک بڑا لے لیا ٹھیک ہے ویورس تو یہ دیکھیں تو اب بھی ہم جو ہے اس کو پورا مکس کر لیں گے ٹھیک ہے تو دیسی گھی بھی مکس ہو جائے گا تو یہ چمچ ہم اٹھا رہے ہیں یہ چمچ سے جو ہے پورا مسالہ جو ہے بھی ہم وائٹ کریں گے مصالہ جتنا ہے وہ ایٹ کر دیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے ویورس تو یہ مصالہ جتنا بھی لیا تھا وہ سارا ہم نے ایٹ کر دیا ٹھیک ہے اس کے اندر اور اب جو ہے ہم نے اسے مکس کر دینا ہے ہمیں پس یہ والا چمچ ہے اس چمچ پہ کچھ بھی نہیں لگے گا اس کے ساتھ ہم نے پورا مکس کر لینا ہے ہر باجرے میں ہی جو ہے مسالہ وسالہ جو ہے وہ پورا ہر باجرے میں لگ جائے ٹھیک ہے ویورس تو اسے آپ نے دیسی گھی بھی ایٹ کر دیا مسالہ بھی ایٹ کر دیا یہ دیکھیں ہمارا جو ہے باجرے کا چکناؤ جو ہے وہ بلکل تیار ہو گیا ٹھیک ہے ویورس دیکھیں ایسے کرنے سے یہ پورا ربڑ والا ہے نا اس پہ کچھ بھی نہیں لگا سارا اتر گیا لوئے والے چمچ پہ جو ہے وہ سب لگا رہے گا ٹھیک ہے تو ہمارا جو ہے باجرے کا چکناؤ جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اپنے چلتے ہیں کبوتر بھی کھولتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا کبوتر کھولنے گا کیونکہ آج میں نے کبوتر جو ہے اپنے پہلے والے ٹائم پہ لے آیا ٹھیک ہے ویورس تو یہ ہمارا چمچ جو ہم یہ اوپر لے کے جائیں گے اب اسی سے ہم اوپر اپنے کبوتروں کو باجرہ ایٹ کریں گے ٹھیک ہے ویورس تو پھر ہمارا باجرے کا چکناؤ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تو اسی کے ساتھ ہمیں جو ہے اجازت دیں پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں دعاوں میں یاد اکنا اپنے سلیم بھائی کو اللہ حافظ